وَعَلِهِ وَصَحْبِي بَارِكُ وَسِلِّمْ صَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْهِ وَرَسْلُ اللَّهِ مشکا شریف کی حدیث پاک ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نحو سے وہ کہتے ہیں کہ اوثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے عشر کلمات حضور نے مجھے دس باتوں کی وسیعت فرمائی قَال فرمایا لَا تُشْرِك بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرْ لِكْتَ فرمایا معاذ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک مت کرنا چاہے تُو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے سرکارِ علیہ حضرت عزی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی فکر خاتمہ بالخیر کی ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو یہ تو خیر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مگر اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کے دنیا سے جائیں اور سپاک فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کل عید ہے کل عید ہے اور عبدالقادید کی عید اس دن ہوگی جس دن عبدالقادید دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا تو یہ ایمان کی اہمیت ہمیں بتائی گئی ورنہ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے صدقے میں کئیوں کو ایمان ملا ان کے صدقے میں خاتمہ بالخیر علیہ حضرت فرماتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہے یا غوث تو آقا فرماتے ہیں معاذ صحابی سے فرماتے ہیں اگر تُو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک مت کرنا آج اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے بد مذہبوں سے رشتے اسی کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کبھی بھووں کے پاس چلے جانا کبھی مندیروں میں چلے جانا ایک بیماری نکلتی ہے مجھے نہیں معلوم یہاں ہے کہ نہیں ہمارے اس طرف ہے وہ شاید اوری یا اچھبڑے نکلتے ہیں تو اس میں بھی لوگ جو ہے مندیروں میں چلے جاتے ہیں میں نے ایک مرتبہ جب گزشتہ سال بیان کیا تو ایک صاحب اپنے گھر میں کہنے لگے کہ محبتی صاحب نے منع کیا ہے اب جانا تو نہیں ہے مگر ناریل تو بھیجنے ہی پڑھیں گے جبکہ ہم محتاج نہیں ہیں اللہ نے ہمیں قرآن جیسی وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اگر سچے دل سے کوئی بسم اللہ پڑھ کر کے بھی دم کر دے تو اللہ شفا عطا فرمائے گا شفا دینی والی ذات تو اللہ ہے مگر اس کے لئے مندیروں میں جانا بھووں کے پاس جانا اور اپنے بھائیوں کو پریشان کرنے کے لئے جادوگری کرنا یہ ساری باتیں کبھی کبھی جو ہے گفر و شرک ہو جاتی ہیں اس لئے فرمایا معاف کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شرک مت کرنا اور پھر فرمایا دوسری چیز وَلَا تَعُقَّنَّا وَالِدَائِكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْتَ خُرُجَ مِنْ أَحْلِكَ وَمَالِكَ مَعَذْ هَرْگِز مَابَاكِ نَافرمانی مت کرنا اگرچہ وہ تجھے اپنے گھر اور مال میں سے نکال دے گھر سے نکال دے تو بھی ان کے سامنے ایسے مت کرنا مال سے محروم کر دے وراثت سے محروم کر دے تب بھی آقا فرماتے ہیں کہ ان کی نافرمانی مت کرنا آج یہ دو سبب زیادہ پائے جاتے ہیں جو فرمایا وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْتَ خُرُجَ مِنْ أَحْلِكَ وَمَالِكَ اگر تجھے تجھے حکم دے دیں گھر سے نکل دا تجھے حکم دے دیں گھر سے نکال دا تجھے حکم دے دیں گھر سے نکال دا میں سارا پیسہ چھوٹے بیٹے کو دے دوں گا پھر بھی ماباک کی عزت دل میں رہے ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت مت کرنا انہیں جھیڑکنا تک نہیں اس لئے کہ ماباپ ہی کی دعا یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے اور بددعا بھی مقبول ہو جاتی ہے عزاؤ رب فی ریزی الوالد وَسُخْتُ رَبْ فِي سُخْتِ الوالد حضرت فرماتے ہیں باپ کی اتعات میں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے و باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کیس آیا ہاری چھوٹی سی بات کر دوں بہت لمبا واقعہ ہے تو ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا مجھے خرچہ نہیں دیتا حضرت نے اسے بلایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھا کہا یہ ادھر خرچ کر ڈالتے ہیں ادھر خرچ کر ڈالتے ہیں حضرت نے سب کچھ سن کر کے اس کا گیرے بان پکڑا فرمایا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے کیا فرمایا تو اور تیرا مال سب کیا ہے سب تیرے باپ کا ہے اب حقیقت میں ہم سب کچھ جو ہے پڑے لکھے باپ کے ذریعے سے ہوتے ہیں مگر آگے چل کر کے کہتے ہیں کہ باپ نے ہمالے لیے کچھ نہیں کیا ہے ایسے بیٹے دین و دنیا دونوں میں خسارے میں ہیں فی تیسے جیسے فرمائیے وَلَا تَتْرُكَنَّا صَلَاةً مَكْدُبَتًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّا مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْدُبَتًا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ زِمَّةُ اللَّهِ اے ماز جان بجھ کر کے ایک ٹائم کی نماز مت چھوڑنا جو شخص جان بجھ کر کے ایک ٹائم کی نماز چھوڑے گا وہ اللہ کی گیرنٹی سے نکل جائے گا زمہ کہتے ہیں گیرنٹی کو اللہ کی گیرنٹی کیا ہے اللہ بارے پارے میں شان سرماتا ہے وَمَا مِنْ دَا بَطٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے تو ہماری روزی کی گیرنٹی کس کے ذمہ کرم پر ہے اللہ کے ذمہ کرم پر اب آقا فرماتے ہیں ماز جان بُجھ کر کے ایک ٹائم کی نماز مت چھوڑنا جو شخص ایک ٹائم کی نماز جان بُجھ کے چھوڑے گا اللہ کی گیرنٹی سے نکل جائے گا آج ہم رات میں دن پریشان ہوتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہے کماتے ہیں تو برکت نہیں ہے پیسہ دکھتا نہیں ہے حانکہ ایسا نہیں ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ دیتا ہی دیتا ہے بولو دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے آقا فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں بھی ویسے ہی روزی دے گا جیسا کہ پرندوں کو دیتا ہے اس بھروسے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں چوبیس گھنٹہ بیٹھا رہے کمانے کے لیے ہاتھ پر نہ چلائے حلال روزی کے لیے محنت نہ کرے یہ مطلب نہیں ہے آقا فرماتے پرندہ صبح گھنسلے سے نکلتا ہے تو خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے مگر ہمیں وہ پرندے میں فرق یہ ہے کہ ہمیں تو ہماری روزی کی جگہ معلوم ہے بولو معلوم ہے کی نہیں پہ ہماری دکان معلوم ہے ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس مال بھی ہے سب کچھ ہے مگر پرندہ جب گھنسلے سے نکلتا ہے تو اس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو دانا کہاں سے ملے گا ہمیں تو سبب معلوم ہے ہمیں تو جو ہے اس کی لج ما معلوم ہے کہ ہم کہاں سے کمائیں گے مگر پھر بھی اتنا بھروسہ نہیں جتنا ایک جانور کا بھروسہ ہے اسے پتا نہیں رہتا اسے گھنس کہاں سے ملے گا اسے دانا کہاں سے ملے گا مگر وہ صبح نکلتا ہے اللہ کے بھروسے پر اور شام کو آتا ہے تو پیٹ بھر گئے تو آقا فرماتے ہیں اگر تم بھی اللہ پر ایسے ہی بھروسہ کرو تو اللہ تمہیں بھی روزی عطا فرمائے تو جان بجھ کر کے ایک ٹائم کی نماز چھوڑنا یہ اللہ کی گیرنٹی سے نکلنا ہے ترمید شریف کے ایک حدیث اور ہے فرمایا من صلی اللہ صلی اللہ فہوہ فی ذمت اللہ فلا یطلب انکم اللہ بشی من ذمتی جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی گیرنٹی میں آ گیا تم اللہ کی گیرنٹی کو مت توڑو حضور فرماتے ہیں اس کی شرم میں میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ اگر فجر پڑھنے والے کو دیکھئے کوئی اگر ڈی ایس پی کی گیرنٹی میں آ جائے تو ایف آر آئی نہیں ہوگی کلیکٹر کی گیرنٹی میں آ جائے تو اس کی زمین سلامت رہے گی سمجھ رہے ہیں کوئی اگر جنج کی گیرنٹی میں آ جائے تو چلو کیس فائنل ان سب کی لیمیٹ ہے مگر آقا فرماتے ہیں فجر پڑھ لو اس ذات کی گیرنٹی میں آ جاؤ گے جس کی کوئی لیمیٹ ہی نہیں ہے جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اللہ اشحاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اگر انسان و جنات قیامت تک میرے خزانے میں سے خرچ کرتے رہیں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا کہ ایک پرندہ سمندر میں سے چونچ مار کر کے جتنا پادنی کم کرتا ہے اتنا بھی اللہ کے خزانے میں کم ہی نہیں ہوگی اب یہ اتنا سب کچھ اللہ کا خزانہ بھرا ہوا ہے اور رکھ فرماتا وہ قدرت والا بھی ہے رکھ فرماتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم فجر پڑھ کر کے اللہ کی گیرنٹی میں آ جاؤ گے اور اللہ کی گیرنٹی کو مت توڑو اس کے شرح میں میں نے پڑھا کہ شارحین فرماتے ہیں کہ اگر فجر پڑھنے والے کو کسی نے گالی دی ستایا تکلیب دی اور وہ چھپ رہا اس نے بدلہ نہیں لیا اس نے سبر کیا اللہ تعالیٰ کل قیامت کی دن گالی دینے والے کو پوچھے گا کہ یہ فجر پڑھ کر کے میری گیرنٹی میں تھا تو گالی دینے والا کون یہ فجر پڑھ کر کے میری گیرنٹی میں تھا تو ستانے والا کون تو تکلیب دینے والا کون پتہ یہ چلا فجر پڑھنا ہمارا کام ہوگا اور ہماری ہر بگڑی کو بنانا پروردگار کا کام ہوگا ہم آئے تو سئی پڑھے تو سئی پھر آگے فرمایا لَا تَشْرِبَنَّا خَمْرًا فَإِنَّهُ رَاسُ كُلِّ فَاحِشَتِن اے معاذ ہرگیز ہرگیز شراب مت پینا کہ ہر برائی اور بے حیائی کی جڑ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے بھائیوں کو اسے محفظ فرمائے اور فرمایا وَإِيَّا قَوَ الْمَعَصِيَةِ فَإِنَّا بِالْمَعَصِيَةِ حَلَّ سَخْتُ اللَّهِ اور معاذ اللہ کی نافرمانی سے بچنا چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا اس لئے کہ اللہ کی نافرمانی اللہ کی عذاب کو اللہ کی ناراضی کو حلال کر دیتی ہے کبھی کبھی رحمت حق بہانہ می جویت فرماتی ہے اللہ کی رحمت بہانہ دھونٹی ہے اللہ کی رحمت کے ہاں بہانہ نے قیمت نہیں دیکھی جاتی کہ کون کتنا لایا کون کتنا مالدار ہے وہ پروردگار بے نیاز ہے اسے پسند آ جائے تو ایک ہی نیکی بخشش کا ذریعہ ہو جائے اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو مکروع تنظیحی یا تحریمی بھی پکڑ کا ذریعہ ہو جائے اس لئے ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے آقا فرماتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی چھوڑوں مت اور عائشہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے قریب بھی مت جاؤ تو اس میں بھی فرمایا کہ تم نافرمانی سے بچو اس لئے کہ نافرمانی اللہ کی ناراضگی کو حلال کر دیتی ہے وَإِيَّاقَ وَالْفِرَارِ مِنَا الزُحْفِ اور تم میدان جہاد میں بھاگنے سے بچو وَإِنْ حَلَقَ النَّاسِ اگرچہ لوگ شہید کر دیے جائیں مگر مت بھاگو پھر فرمایا وَإِذَا عَصَبَ النَّاسَ مَوْتٌ وَإِنْتَ فِيْهِنْ فَاسْبُوت جب لوگوں کو کسی جگہ موت پہنچے جیسے پلک کی بیماری ہوتی ہے تاؤن کی یا اس کے علاوہ کوئی وبائی بیماری ہوئی تو آقا فرماتے ہیں اور تم وہاں پر موجود ہو تو وہاں سے بھاگو مت فَاسْبُوت وہاں قائم رہو موت آنی ہوگی تو آئے گی بھاگو گے تو بھی آئے گی اور اگر کہیں بھی کوئی وبائی بیماری ہے یعنی پلک وغیرہ ہے تو وہاں جاؤ مت اس لئے کہ رب فرماتا ہے جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اس لئے جہاں ہو وہاں سے بھاگو مت اور جہاں ہے تم دوسری جگہ ہو تو وہاں جاؤ مت یہ سلام کی تعلیم اور پھر فرمایا وَعَنْفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكْ مِنْ تَوْلِكْ اور اپنے بیوی بچوں پر خوب فراخی سے خرچ کرو کوئی پکڑ دھکڑ نہیں اللہ نے دیا ہے خرچ کرو مگر آگے فرمایا لَا تَرْفَعَنْهُمْ عَسَاقَ عَدَبَ عَدَب کی لاتھی اٹھا کر کے رحمت دو کنٹرول پاور اٹھا کر کے رحمت دو اس کو آسان لمزوں میں سمجھاؤں تمہاری بیوی بچوں پر آقا فرمادے خوب خرچ کرو اللہ نے تمہیں دیا ہے بیٹا یا بیٹی کہتے ہیں پچیس ہزار کا موبائل دلاؤ دلاؤ مگر کبھی کبھی چیک بھی کر لیا کرو کہ اس میں کیا ہے صرف تمہارا خرچ کر دینا یا کبھی جو ہے خرچ کر رہے ہو بڑی بڑی اونچی اونچی سکولوں میں بھیج رہے ہو کالج میں بھیج رہے ہو تو کبھی ان کے دفتر کو بھی چیک کر لیا کرو ان کی بیگوں کو بھی چیک کر لیا کرو کہ اس میں کیا ہے اگر تم مہینے کے پچیس سو روپیہ دیتے ہو اور تمہاری بیٹی کے پاس پرس میں سے پانچ ہزار نکلتے ہیں تو چیک کر کے معلومات کرو خب خرچ کرو مگر ساتھ میں عدب کی لاتھی اٹھا کر کے رکھ مت دو یعنی کنٹرول پاور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ کنٹرول پاور یاد رکھیں کنٹرول پاور مارنے سے نہیں ہوتا مارنے سے کنٹرول چلا جاتا ہے مارنے سے کیا ہوتا ہے کنٹرول کلا جاتا ہے کنٹرول پاور ہمارا ہمیشہ روب رکھنے سے ہوتا ہے پکڑ دھکڑ سے ہوتا ہے پکڑ دھکڑ کیسے جیسے بچپن ہی میں ہمارے بچے نے کچھ کیا تو اس کو اسی وقت روکو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یہ منع ہے یہ حرام ہے اگر ہم بچپن ہی میں وہ کرتے رہیں گے کہ نا نا ابھی اجی دونین دھو آئے اجی دونین دھو آئے بچو آئے بچو آئے تو پھر وہ عادت ہو جائے گی حضرت امام حسن بلکل چھوٹے تھے کہ نہیں بلکل چھوٹے تھے اور حضور کی بارگاہ میں صدقے کی خجور آئی ہے تو انہوں نے اٹھا کے موں میں رکھ دی تو حضور نے فوراں بخ بخ چھی 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 ہم اہلِ بیت ہیں اہلِ بیت صدقے کی خجور نہیں کھاتے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی تو بچہ آئے ان کو تو نہیں معلوم کہ صدقے کی ہے یا حضور کی ہے مگر آقا کریم نے موں میں سے نکال ایک حضور اور انہیں جو ہے نفرت دلائی بخ بخ یعنی چھی چھی اپنے کرتے ہیں کہ ہم اہلِ بیت ہیں اور اہلِ بیت صدقے کی حضور نہیں کھاتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ تعقید کی گئی ہے کہ بچپن ہی سے اگر ہم پکڑ دھکڑ کریں روک دام کرتے رہیں تو آگے چل کر کے اگر ہم نے اسے مکرو سے روکا ہے تو وہ حرام سے بچے گا اور اگر ہم نے کرنے کی عادت ڈال دی ہے تو آگے چل کر کے پھر جو ہے وہ روب نہیں رہے گا اور آخری بات دسویں فرمائی فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ یہ تینوں باتیں خاص فیمیلی کے تعلق سے فرمایا بیوی بچوں پر خرچ کرو لَا تَرْفَعَنُ مَسْوَا کا عدبہ عدب کی لاتھی اٹھا کر کے رحمت دو اور پھر فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ اور انہیں اللہ کا خوف دلاتے رہو اللہ کا خوف دلاتے رہو آج ہمارے گھر میں سب سے زیادہ کسی چیز کی کمی ہو گئی ہے تو وہ آخرت کے تذکرے ہیں وہ اللہ کا خوف ہے ہماری مائیں بھی ڈراتی ہیں نا تو بھوچ سے ڈرائے گی بھاو سے ڈرائے گی بلی سے ڈرائے گی مگر یہ نہیں کہ ہم نے اسے بچے سے کہا کہ بیٹا اللہ سے ڈر کس سے ڈر اللہ سے ڈر اس کے دن ہمارے آئے ڈاکٹر سابہ آئے گھر میں تو میرا بچہ دیکھ کر کے بھاگا مجھے پہلی سے پوچھ رہا تھا ڈاکٹر جنید آنے والے ہیں ڈاکٹر جنید آنے والے ہیں میں کہا ہاں بیٹا پھر میں نے اس کو سمجھایا کہا بیٹا ڈاکٹر جنید انسانی ہے ہمارے جیسے ہیں ان سے نہیں ڈرنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے اس کو سمجھایا پھر دیکھ کر کے بھاگا پھر اس کو سمجھایا آ کر کے ڈاکٹر صاحب کے قد میں بیٹھا پھر اسے بار بار سمجھایا بیٹا کسی سے مت ڈر کس سے ڈرے گا تو بولے اللہ سے بیٹا کس سے ڈرے گا اللہ سے دو دن پہلے مجھ سے کہنے لگا پاپا میں گھر سے ادھر جا رہا تھا جو ہے فوئی کے گھر تو کتا میرے سامنے ہوا تو میں نے اس سے کہا آمتو جیزی نئے بینو اللہ تھی بھی ہاں تو میں تجھ سے نہیں درتا اللہ سے درتا ہوں تو بلے وہ خاموش ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کو بچپن سے یہ ڈالیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے حضرت صحیح بن عبداللہ تو صریح رحمت اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ ولایت کے مقام پہ کیسے پہنچے تو انہوں نے کہا مامو کی وجہ سے کس کی وجہ سے مامو کی وجہ سے کہا مامو کی وجہ سے کیسے کہا میں تین سال کا تھا اور مامو مجھے ایک سبق بار بار جو ہے مامو دیتے تھے کہتے تھے بیٹا بول اللہ معی اللہ حاضری اللہ ناظر علیہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ حاضر و ناظر یعنی شہید و بسید ہے جب جوانی کے منزل میں قدم رکھا اب اس کے بعد نفس نے کہا کہ یہ گناہ کروں کوئی نہیں دیکھتا یہ کروں کوئی نہیں دیکھتا تو فوراں مامو کا وہ سبق یاد آیا اللہ ناظر علیہ کوئی تو نہیں دیکھتا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ مامو مامو کے اس سبق نے مجھے جو ہے بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے اب تک بڑھا پہ تک اسی ایک سبق نے گناہ سے دور رکھا ہے اور گناہ سے دور رہنا ہی اس نے مجھے ولایت کے مقام پر پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائیں الفاتحہ سیدنا ملان محمد معدن جوڑی والکرم والی وصحبی بارک اللہم ربی زدنا علم نافع وعمل صادح وفہما کاملا ورزکا واسعا حلالا طیبا مبارکا وشفان عادل وصحة عادل ان اللہم لائکتہ یسلون علی النبی اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلیح سیدنا ملان محمد معدن جوڑی والکرم والی وصحبی بارک وصالیم وفہما دواملین اللہ ان اللہ وصیر امنی باق رحمت کے